اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمامی احباب خیریت سے ہوں گے دوستو حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں ایک ویڈیو لے کر جو بہت ضروری ہے اور ہندوستان میں اس وقت جن کا خطاب بہت تیزی کے ساتھ لوگ سمات کر رہے ہیں جن کی تقریروں سے اپنی روح کی اصلاح کر رہے ہیں اپنی ایمان کی اصلاح کر رہے ہیں جن سے میری مراد حضرت اللہم حضرت اللہم مفتی محمد حمال رضا قادر صاحب قبلہ مراد آوادی ہیں جنہوں نے ایک بیان دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اور ان میں ان سے بیان کے دوران کچھ غلطی ہو گئی تھی اور وہ غلطی جب علماء اکرام کے درمیان پہنچی تو اس پر انہوں نے توبہ ناما ظاہر کیا ہے وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ سے کہوں گا تو پہلے ہی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو بنانے کا میرا خاص وقت دیا ہے کہ کچھ دن پہلے میری ایک تک کوئی سوشل میڈیا برائی تھی اس تقریر میں ایک باقی میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ چالیس سال کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام علیہ السلام سے ملے تو باپ بیٹے کو دیکھ کر بیٹا باپ کو دیکھ کر کہ فرد محبت میں گم ہو گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہو سکے اور وہ ان کی محبت میں کھو گئے تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے یوسف سے جا کے کہہ دو کہ وہ اپنے والد کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوئے ہیں لہٰذا میں اب ان کے بعد ان کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا تو اس طرح کا میں نے باقیہ بیان کیا تھا اب میرے بعض محبین و مخلصین دوستوں کہ اس طرف توجہ دلانے پر اور بالخصوص میرے استاذ گرامی استاذ علیہ السادس تیزہ شیخ الودابا اور شیخ الحدیث جامعہ منظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عقل صاحب قبلہ مسواہی دامز اللہ علی نے رہنمائی فرمائی میں نے اس واقعے کی ہوئی تحقیق خود بھی تھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا یہ وہ واقعہ موضوع ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا میں جو بھی میں نے اس پر گفتگو کی ہے اس کے علاوہ جو بھی میری گفتگو اور تقاریر میں ایسے جملے ہیں کہ جو خلاف شراح ہیں میں ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استواللہ ربی آپ حضرات سے بھی گزاریش ہے کہ جن حضرات کے پاس بھی وہ ویڈیو ہو اس کو ڈیلیٹ کر دیں شوشل میڈیا سے ہٹا دیں اور اس کو شوشل میڈیا پہ نہ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ نے جیسا کہ دیکھ لیا حضرت نے اس ویڈیو میں تمام باتیں ذکر کر دی ہیں اور آپ نے بغور سماعت کر لی ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اور جن ہستی کا حضرت نے اس ویڈیو میں ذکر کیا جامع مقلات و منقلات حضرت اللہ علیہ وسلم مفتی محمد عقل رضوی صاحب قبلہ یہ جامع رضوی مندر اسلام جو آلہ حضرت کی درگاہ سے متصل ہے وہاں پر حضرت شیخ الحدیث ہیں اور بہت جید عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور حضرت مفتی حماس صاحب قبلہ کے استاذ ہیں الحمدللہ تو حضرت کے کہنے پر اور اس واقعے کی تحقیق ہونے کے بعد حضرت نے توبہ کر لی ہے تو جن جن لوگوں کے شوشل میڈیا ایک آنٹ پر وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے تو ان سے یہی گزارش ہے میری بہت مفتی حماس صاحب قبلہ کی بھی کہ اس ویڈیو کو کلیٹ کر دیں اور جو بھی ویڈیوز میں حضرت کے اس طرح سے واقعات ہیں تو ان واقعات سے بھی حضرت نے توبہ کر لی ہے اللہ حب العزت سے دعا ہے ہم سب کو توبہ پر قائم رہنے والا بنائیں اور ہم سب کو سچے واقعات سنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں اور مارے قرآن سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ